جو بہت سی پہچانے ہیں ہم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود اپنی گفتگو پر تنقید کرتا ہو دوسروں کی گفتگو پر تو تنقید سب کرتے ہیں خود اپنی گفتگو کا محاسبہ کرے خود اپنی گفتگو پر تنقید کرے انتقادہو لحدیثے من دلائل العالم انتقادہو لحدیثے عالم کی جو پہچانے ہیں جو دلائل ہیں جو نشانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو اپنی بحث اپنی تقریر اپنے بیان پر تنقید کرے اور خود اس فقرے کی روشن میں بہت کچھ عرص کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ دوسرا فقرہ یہ ہے کہ وَعِلْمُهُ بِحَقَائِقِ فُنُونِ النَّوَرْ اور اسے علم ہو بحث نظر فکر جسجو ریسرچ کے فنون کے حقائق کا اسے علم ہو لیکن بحث تو سب ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہر شخص اپنے تین یہ سمجھتا ہے کہ وہ بحث کرنا جانتا ہے ہر ایک کی صدائے حال یہ ہے کہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں ہر ایک کی صدائے حال یہ ہے کہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں لیکن امام کیا فرمارا بحث و نظر النظر النظر سے مراد صرف یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے النظر سے مراد ہے علمی تفکر ریسرچ علمی ریسرچ اکیڈیمک ریسرچ تو ریسرچ کے کچھ حصول ہوتے ہیں کچھ ضابطے ہوتے ہیں کچھ قوانین ہوتے ہیں کچھ قائدے ہوتے ہیں ایسے ہی آزادانہ نہیں ہوتی ہے تحقیق آج میٹھوڈالوجی درلپ ہو رہی ہے اس جملے میں امام نے اس وقت توجہ دلائی ہے کہ ہر ریسرچ کے لیے میٹھڈ ضروری ہے جو لوگ ماہرینِ تعلیم ہیں اور مشتغلینِ تحقیق ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب جو اپسیمولوجی کا عملی پہلو ہے تھیوریٹیکل پہلو ایک طرف جو عملی پہلو ہے وہاں زیادہ سے زیادہ میٹھوڈالوجی پہ کام ہو رہا ہے اب جو منطق ہے علمِ منطقِ جدید اس میں مناہج پر گفتگو ہو رہی ہے مناہج یعنی یہی میٹھوڈالوجی اور امام کب فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں آپ کے امام شہیدِ کربلا ابو عبداللہ مدرسوں میں جو علمِ منطق میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں حضرت کا یہ جملہ نہیں آئے اب بتاؤ مدرسوں کا نصاب کامل ہے یا ناقص صاف صاف یہ جملہ ہے علماء تشریف فرمائیں میرے عزیز القدر اور عظیم القدر میرے لئے قررت العین کی حضیت رکھتی ہیں انہیں دیکھ کر آنکھوں میں تھندک پیدا ہوتی ہے جنابِ حُجَّتُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مُولَانَا سِسْشَہِنْ شَاہِ حُسِنْ نَقْوِي صَحَابَ تشریف فرمائیں بروردگار انہیں سخحت و عافیت کے ساتھ اور جو خدمتیں علمی اور عملی وجہ لارہے ہیں اسے قبول فرمائیں اور افاضلِ حوضہ تشریف فرمائیں علماء تشریف فرمائیں عدباء ہیں اہلِ نظر ہیں اب یہ بات کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ ہر علم میں تحقیق کا اس کا اپنا ایک خاص منحج ہوتا ہے مناہجِ بحث پہلے جو منطقی کتاب میں تھی اتنی وضاحت سے ان میں مناہجِ بحث پر کام نہیں کیا گیا تھا جتنا اب کیا جا رہا ہے میتھوڈالوجی اس پر امام فرمائے ہیں من دلائل العالم ایک عالم کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ علمہ بحقائق فنون النور تحطیق کے نظر کے ریسرچ کے فنون یعنی مناہج اصالی راستوں کے حقائق سے واقف ہو خیر یہ جملہ جو میں نے اس ایک پیٹرن کو باقی رکھنے کے لیے عرض کیا کہ جو بحمد اللہ ان مجالس میں قائم ہو گیا ہے کہ روز آنا کم سے کم ایک جملہ آپ تبرک کے طور پر مجھے اتباد کا